بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ کے سکرین پر جو حدیث چل رہی ہے اس کو دیکھئے اور میں پڑھ رہا ہوں اس کو بغور سمان کیجئے اس کے بعد اس حدیث کے اوپر بات کریں گے قضا نماز ادا کرنے کا موقع ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جس شخص کی نمازیں قضا ہوئی ہوں اور تعداد معلوم نہ ہو تو وہ رمضان کے آخری جمعہ کے دن چار رکعت نفل ایک سلام کے ساتھ اس طرح پڑھے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد آیت القرصی سات بار سورہ کوسر پندرہ بار پڑھے اگر سات سو سال کی نمازیں قضا ہوئی ہوں تو اس کے کفارے کے لیے یہ نماز کافی ہے پلیس یہ میسج ابھی سے سینڈ کرنا شروع کر دو تاکہ آخر جمعہ سے پہلے یہ قیمتی تحفہ ہر کسی کو مل جائے نعوذ باللہ من ذالک ناظرین اس طرح کی کوئی بھی حدیث کسی بھی کتاب میں موجود نہیں موضوع حدیث بھی نہیں ہے گڑی ہوئی حدیث بھی نہیں ہے یہ وہ چیزیں ہیں یہ وہ جملے ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نام کی طرف منصوب کر کے مسلمانوں کو گمراہ کرنے کی شر پسند عناصر کی کوشش ہوتی ہے جب بھی رمضان کا موقع آتا ہے یا اسی طریقے سے جب بھی کوئی اسلامی موقع آتا ہے عبادت کا موقع آتا ہے تو اس طریقے کی بیکار باتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منصوب کر کے اور پھر لوگوں تک پہنچائی جاتی ہے اور مسلمانوں کا علمیہ یہ ہے کہ اس طریقے کی جو حل کی چیزیں ہوتی ہیں کہ اندر انسان کو محنت کم لگتی ہے طریقے کی چیزیں جب ہم لوگوں کے پاس آتی ہیں تو ہم اس کو بغیر سوچے سمجھے بغیر اس کی تحقیق کی ہوئے بغیر اس کی دلیل کو جانے ہوئے دوسروں تک شیئر کرنا شروع کر دیتے ہیں یہ انتہائی غلط قدمیں ہم لوگوں کا میں اس لئے بار بار کہتا ہوں کہ آپ اپنے علماء سے ضرور جڑیں اس طرح کی کوئی بھی چیز اگر آپ کے وارس ایپ پر آتی ہے یا آپ کے سوشل میڈیا سائٹ پر دیکھتے ہیں تو آپ اس کی تحقیق کریں یہ عجیب ایک دور ہے کہ ہمارے وارس ایپ پر گروپ میں کسی نے ایک میسج کیا ہم کو دیکھنے میں اچھا لگا اس کو شیئر کرنا شروع کر دیا ہم یہ بھی نہیں جانتے کہ وہ شیئر کہاں تک چلے گا جب تک وہ شیئر ہوتا رہے گا کہیں نہ کہیں جانے ان جانے میں آپ کے نام آمان میں بھی اس کا گناہ لکھا جائے گا ملتا رہے گا اس لئے ہمیں ایسی چیزوں کی تحقیق کرنی چاہئے یہ وہ لوگ ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر جھوٹ پھیلا رہے ہیں ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من قذب علی متعمدن فلیتبو مقعدہو من النار کہ جو شخص مجھ پر جان بوش کر جھوٹ بولے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے لہذا ہمیں ان چیزوں سے پرہیز کرنا چاہئے جمعت الویدہ جو آخری جمعہ ہوتا ہے اس کے متعلق ایسی کوئی بھی حدیث نہیں ہے اس طرح کی کوئی بھی نماز نہیں ہے دینی اسلام میں کہ آپ کی جمعت الویدہ کے دن ایک نماز چار رکعت پڑھنے سے سات سو سال کی بھی قضا نماز رہے گی تو وہ عدا ہو جائے گی تو خدارہ اس طرح کے میسجز وغیرہ سے بچیں اور دوسروں کو شیئر بھی نہ کیا کریں اس طرح کی چیزیں جب بھی آئیں تو اپنے علماء سے مشورہ کریں اس کے بارے میں تحقیق کریں دلیل لیں اس کے بعد کسی بھی چیز کو شیئر کیا کریں خصوصا طور پر جو اسلامی چیزیں ہوا کرتی ہیں امید ہے کہ آپ کا یہ ڈاؤٹ کلیر ہو گیا ہوگا اس ویڈیو کو شیئر کریں اپنے دوست حبابہ ازاق ربا کے ساتھ تاکہ ان تک بھی یہ معلومات پہن سکیں اور وہ اگر اس طرح کی کوئی غلطی کر رہے ہیں تو اس سے محفوظ رہ سکیں اور آپ نے جس جس کو بھی ان چیزوں کو شیئر کیا ہے تک بھی یہ ویڈیو شیئر کریں اور ان کو بتائیں کہ یہ جو ہے غلط ہے مجھے اپنی خصوصی دعاوں میں یاد رکھیں والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ